گلاسگو میں پاکستان مسلمنگ نون سکارٹ لینڈ کا اشلاس صدر امین مرزا کی زیر صدارت مراقب دعا جس میں مسلمنگ برطانیہ یوت ونگ کے صدر انجم چودری اور پاکستان سے سابق رکنے پارلیمنٹ ازہر نارا نے خصوص شرکت کی تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں فرید انساری سے گلاسگو میں پاکستان مسلمنگ نون سکارٹ لینڈ کا اہم اشلاس کئی نکات کیا گیا جس کی صدارت صدر مسلمنگ نون برطانیہ امین مرزا نے کی جبکہ برطانیہ یوت ونگ کے صدر انجم چودری پاکستان سے سابق رکن پارلیمنٹ ازہر نارا دیگر اہم اہددران نے بھی خصوصی شرکت کی تقریب کا احتمام اور نظامت کے فرائض نومنتخب یوت ونگ کے صدر رانہ آسم نے ادا کیے مسلمنگ نون سکارٹ لینڈ کے صدر امین مرزا یوت ونگ برطانیہ کے صدر انجم چودری اور ازہر نارا نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اپنے لیڈر نواز شریف کو پاکستان میں خوش آمدید کرتے ہیں آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلمنگ نون کی بھاری اکثریت سے جیت ہوگی اور نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے سرکہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملکی معیشت کو زبر مردس نقصان پہنچا ہے عوام تنگ آ چکے ہیں نواز شریف ہی ملکوں ترقی کی طرف گامزن کریں گے جی آج یہاں پر مسلم لیگ یوٹ سوینگ کے عدداروں کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے ہمارے دوست چودری انجم صاحب یوکیس جو کہ اپنے لندن سے تشریف آئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لوکفکیشن دیئے ہیں اور ہم نے جس طرح اپنے لوگوں کے نام نومینیٹ کیے تھے سب ہی وہ ماشاءاللہ ایکسپٹیڈ ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم جو سوینگ اور نون لیگ سارے کٹھے کام کریں گے ایک ہی پلیٹ فارم پر اور اس طرح انشاءاللہ کوئی اختلافات نہیں رہے گا سکارٹ لند محمد نواز شریف کے جانے سے یہ فائدہ ہو گیا ہے آپ اکسٹاک شینج کو دیکھیں ڈالر کو دیکھیں کتنا ریٹس کا فرق آ گیا اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے نا فربری جو گیارہ آنونس کی گئی ہے الیکشن کمیشنے کے انشاءاللہ الیکشن جو آنے والا انشاءاللہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر اور پاکستان اوبرسیز کے لوگ جو ہے نا میاں نواز شریف سے پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کی جہاں نے مجھے امید بڑی ہے انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے نا میاں نواز شریف کا ہے سب سے پہلے تو میں جو ہمارے نئے عددار بنے ایم یوت ونگ کے میں ان سب اپنے بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے آج یہاں پہ آکے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ماشاءاللہ یہاں پہ کافی فعال ہے ہمارے جو عددار ہیں جو ورکر ہیں میں بزاعت خود ایک پی ایم آلن کا میاں نواز شریف کا ورکر ہوں تو مجھے یہ سارا دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور میں ان سے توقع کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ یہ پارٹی کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے یہ پہلے سے بھی بڑی چر کر انشاءاللہ کام کریں اللہ الرحمن الرحیم جی آج یہاں پر اسکارٹ لینڈ کے اندر آہ پاکستان مسلم لیگ نون جوت ونگ کا یہاں پر نوٹفیکشن کی آہ جون سے تقریب ہوئی ہے اور اس میں جون سے ہم سب کو یہاں پر نوٹفیکشن جاری کیے گئے ہیں تو میں اپنے ایک قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اور یہاں کے اسکارٹ لینڈ کے جو ہمارے پریزیڈنٹ مرزا عمین صاحب اور یوکے کے یوٹوینگ کے جو پریزیڈنٹ ہے انجم چودری صاحب اور اقبال سندو صاحب اور اقبال اور اپنے زبیر گل صاحب ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ٹیم کے اوپر اعتماد کیا اور ہمیں یہ نوٹفیکشن جاری کیے مسلم لیگ کے لیے تو میں بہت زیادہ پور امید ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہم مل جل کے یہاں پر کام کریں گے سہاروں کو ساتھ لے کے چلیں گے ہمارے دروازے سب مسلم لیگیوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی پاکستان میں پاکستانی کمیونٹی اور جون سے اورسیز ہیں ان کے جو بھی پاکستانی مسئلے مسائل ہوں گے ہم انشاءاللہ وہ ہم اپنے اقام بالا پاکستان میں اٹھائیں گے اور ان کے مسئلے مسائلوں کو حل کروائیں گے اور انشاءاللہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ پی ایم ایل آنکہ ہے اور ہم ادھر مل کر بہت سارے دوستوں کو شامل کر کے مزید پی ایم ایل کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ صدر امین مرزا نے مسلم لیگی رہنما راجہ عابق کو سکوٹلینڈ کا نائب صدر بنانے کا اعلان کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون سکوٹلینڈ یوتونگ کے نئے عہددران کا اعلان کیا مہمان خصوصی صدر انجم چوہدری نے نئے عہددران کو نوٹفکیشن جاری کیے پاکستان مسلم لیگ نون سکوٹلینڈ کے صدر امین مرزا نے تمام ذمہ دران کو مبارک بات دی پاکستان مسلم لیگ نون یوتونگ کے صدر رانہ آسم نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا